ملکم امکسیز اس ویڈیو کی اندر ہم فائل ہینڈلنگ کو سیکھیں گے تو جو فائل ہینڈلنگ ہے یہ ایک طریقہ ہے آپ کی جو فائلز ہیں ان کو جو ہے آپ ان کے ساتھ مطلب اگر انٹر ایکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پروگرام کی اندر کوڈ کی اندر تو اس کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اور یہ آبیسلی جو بیک گراؤن میں تو کافی زیادہ اس کے کام ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے پاس جو سٹینڈر لائبری ہے سٹینڈر لائبری ہے سٹینڈر لائبری ہے سٹینڈر لائبری ہے اس کے اندر ہمارے پاس کچھ کلاسیز ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ ایک فائل ہے اس کے اندر ہم کچھ ڈیٹا ہے اس کو رائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لئے ہم آئے سب سے پہلے ایک سٹینڈر لائبری ہے اس کا اوبجیکٹ بنانا پڑے گا اور یہ جسٹ ایک ٹائپ ہے ایک کلاس ہے یہ اور یہاں پہ ہم اس اوبجیکٹ کا نام رکھیں گے می بھی ہم اس کو فائل کہہ دیتے ہیں اور سی پلس پلس سٹائل جو ہے اس کے ساتھ اگر آپ یہاں پہ ہی اس کا نام جو ہے کنسٹرکٹر کو پروائیڈ کر دیتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا لیکن ایک طریقہ آپ کے پاس یہ بھی ہوتا جو کہ سی سٹائل ہے کہ آپ اس کو یہاں سے اس طرح سے ہی چھوڑ دیں اور بعد میں چل گے تو آپ اس کا جو اوپن میتھڈ ہے اس کو یوز کر لیں اور یہاں پہ آپ اپنی فائل جو ہے اس کا کمپلیٹ پاتھ دے دیں لیکن یہ تھوڑا سی سٹائل ہے تو ہم اس کو سی پلس پلس سٹائل سے ہی کریں گے اور ابھی میرے پاس کیونکہ یہ جو فولٹر ہے اسی کے اندر یہ فائل ہے تو میں جسٹ اس کا نام لکھ رہا ہوں ادر وائز میں اس کا پورا جو پاتھ ہے وہ لکھوں گا تو یہاں پہ اگر یہ فائل فار سام ریزن یہ اگزسٹ نہ کرتی ہوتی تو یہ فائل اس کو کریئٹ بھی کر دیتا اور ابھی یہ کے لئے کیونکہ یہ ہے تو وہ جسٹ اس کو یہاں پہ اس کا جو اوبجیکٹ ہے وہ کریٹ ہو جائے گا اب اس کے اندر جس طرح سے ہم کنسول کی اوپر رائٹ کرتے ہیں نا یہاں پہ using stdcout بلکل اسی طرح سے ہمارے پاس یہ جو ہے جو جو cout ہے وہ ایک اوبجیکٹ ہے ہماری جو آؤپوٹ سٹریم ہے اس کا تو یہ ایک فائل سٹریم کا اوبجیکٹ ہے تو اس کا نام ہم نے فائل رکھ دیا جس طرح سے ہم اس طرح سے اس ویریابل کی مدد سے اس طرح سے اس کے اندر ہم کوئی بھی جو دیٹا ہے اس کو اس طرح سے انسرٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم اس فائل کے اندر بھی انسرٹ کر سکتے ہیں اور اس کا جو طریقہ ہے وہ بھی بلکل ایسی ہی ہوگا جس طرح سے ہم اس کے ساتھ بھی یہ والا اوپریٹر یوز کر سکتے ہیں اور cout کے اندر جس طرح سے آپ ادھر کوئی بھی سٹرنگ لکھ سکتے ہیں کوئی ایون یہاں پہ کوئی ویریابل کا نام لکھ سکتے ہیں آپ کوئی انٹیجر لکھ سکتے ہیں تو بلکل ویسے ہی ہم یہاں پہ بھی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کچھ لکھ دیتا ہوں this is some data اور اس کو ہم جو ہے وہ اس فائل کے اندر جو ہے وہ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد اتنا کرنے سے ہماری جو فائل ہے اس کے اندر یہ دیتا جو ہے وہ انسرٹ ہو جائے گا اور ایک جو جس طرح سے ہم ہیپ ایلوکیشن کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے یہ جو فائل ہے اس کا ایک ہینڈل ہوتا ہے اور وہ ہینڈل جو ہے وہ ہم نے لینا ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم سے تو جب ہم جس طرح سے ہیپ جو ہے اس کے اندر جو بھی ہم کام کرنا چاہ رہے ہوں جب وہ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو فری کر دیتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کو سگنل لیتے ہیں کہ یہ جو ہیپ ہم نے لی ہوئی تھی آپ سے وہ آپ واپس لے لیں تو بلکل اسی طرح سے جو فائل ہیں وہ بھی کیونکہ کوئی اور پروگرام بھی اس کو یوز کرنا چاہے می بھی تو ہم اس کو ریٹرن بھی کرتے ہیں یوزنگ دیس کلوز میتھرڈ آلویز جب بھی آپ کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس فائل کو کلوز کریں گے تو اتنا جو ہے اگر میں یہ کمپائلنٹ رن کرتا ہوں تو یہاں پہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آئے گا لیکن جو ہی ہم جو اپنی فائل ہے اس کے اندر جائیں گے تو یہاں پہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں مل جائے گا اور اس طرح سے آپ جو فائل ہے اس کے اندر ڈیٹا جو ہے اس کو کر سکتے ہیں اور اب ہم یہ جو ڈیٹا ہے اس کو ریڈ کریں گے اس فائل کے اندر سے یوزنگ دیس سیم جو ہمارا اوبجیکٹ ہے وہ تو اس چیج کو действительно کیا کرنے کا طریقہ تھا کہ یہ بھی 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 اس سے شcamp سے اپ مرے دیکھای ہے یہ کیونکہ اس کا اوشیکٹ ہے وہ اس کی آئبجیکٹ ہے وہ یہ آئی پہ ہمیں اس کا ہے یہ اس کا آبجیکٹ تھا لیکن ہم اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں تو وہ بھی اس کی ریڈ ہی لیکن پرسکتے ہیں تو یہ مجھے لیکن اگر سے بھی ٹھیک ایکسپلیسٹ ہونا چاہئے تو آپ اس اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح سے اگر آپ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس صرف اور صرف اس object کے ساتھ جو آپ کے output کرنے والے processes ہیں صرف آپ کو وہی methods وہ نظر آئیں گے تو یہ ویسے تھوڑا سا help بھی ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا experienced ہو جائیں گے تو پھر آپ کو یہ مسئلہ کبھی پڑے گا بھی نہیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر ڈال لگاتے ہیں تو آپ کو یہ جو methods ہیں یہ صرف اور صرف وہی ملیں گے جو actually output کے ساتھ related ہیں تو اگر یہ اس طرح سے ہو تو اس کے اندر تو ہر چیز ہوگی تو اس کے اندر آپ کے پاس input output دونوں چیزیں ہوگی تو وہ بھی تھوڑا سا help ہو جاتا ہے لیکن جیسے آپ کو اچھا لگے تو اب میرے پاس یہ file ہے اس کو اگر ہم input لینا چاہتے ہیں یہاں پہ تو technically ہمیں یہاں پہ input extreme جو ہے وہ بنانی چاہیے لیکن ہم اس کو اس طرح سے بھی چھوڑ سکتے ہیں اور اس کو اب ہم read کر سکتے ہیں using the std get line جو method ہے وہ تو اس کے actually اس کے دو طریقے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو وہ ہی بتاتا ہوں تو اس کو میں یہاں سے ایک string بنا لیتا ہوں اور اس کے اندر میں یہ جو data ہے اس کو read کروں گا تو یہاں پہ ہم جو std get line ہے وہ use کر سکتے ہیں اور یہ ہم سے دو parameters لیتا ہے ایک تو ہم نے اس کو وہ file دینی ہے جس کے اندر سے ہم read کرنا چاہتے ہیں تو اس object کا نام یہ ہے اس case میں اور دوسرا ہم نے اس کو وہ string دینی ہے جس کے اندر یہ read کرے گا تو یہ پورے کی پوری جو line ہے وہ اس file میں سے اس کے اندر read کر دے گا تو اس کے بعد ہم اس کو یہاں پہ output کر سکتے ہیں یہ جو ہے std string اس کے اندر اب یہ data آج جائے گا تو ہم یہاں پہ اس کو output کر دے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس successfully this is some data جو ہے یہاں سے وہ آ رہا ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارا simple input output جو process ہے وہ اور ایک اور بھی طریقہ کہ آپ اس کو read کرنے کا آپ کے پاس ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے یہ std get line کے بغیر بھی اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک loop کے اندر چلائیں اور ہم یہاں پہ اس کا جو ہے نا file.a ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے اندر method good اور good کا مطلب یہ ہے کہ یہ file کا end نہیں آجاتا یہاں پہ اس file کا end ادھر ہو رہا ہے تو جب تک یہ اس کا end نہیں آتا تب تک یہ والا method جو ہے وہ ہمیں true return کرے گا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو یہ data ہے actually ہمیں یہاں پہ جو ہے نا وہ اس طرح سے کرنا ہوگا کہ جو data ہے اس کے اندر file کے اندر سے ہم read کرنا چاہتے ہیں into this data تو یہ file کے اندر سے جو data ہے وہ اٹھ کے تو اس کے اندر آجائے گا اور یہ صرف اور صرف جو ہے نا یہ آپ کے پاس یہ words آئیں گے اور یہ spaces جو ہیں اس پہ یہ break ہو جاتا ہے یہ اس کا difference ہے جو get line ہے نا وہ ہماری پورے کے پوری line لے کر آتی ہے اور یہ جو operator ہے نا ہمارے پاس یہ c in کی طرح کا یہ جب space آتی ہے تو ادھر تک کا جو بھی ہوگا یہ اس کو لے کر آئے گا تو space جو ہے اس نے اس کو include نہیں کرنا تو وہ ہم یہاں پہ خود سے کر سکتے ہیں کہ ہر iteration میں ہم یہ جو data ہے اس کے اندر یہ جو بھی word آئے گا اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک space جو ہے وہ خود سے ڈال لیتے ہیں اور اس کو جب ہم یہاں پہ run کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ صرف اور صرف data ہی آ رہا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کی reason یہ ہے کہ ہم اس کے اندر actually ہر بار جو ہے وہ write کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک اور بنا لینی چاہیے maybe each اور یہ جو each ہے اس کو یہاں پہ لے کر آئیں اور ہم جو data ہے اس کے اندر جو بھی previous چیز ہے اس کے ساتھ یہ جو each ہے اس کو لے کر آنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہو جائے گا اور ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے اور ہمارے پاس یہ جو each ہے اس کے آگے ہم ایک space بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو اب ہمارے پاس جو each ہے اس کے اندر ایک word آئے گا اس طرح سے یہاں سے اس کے اندر یہاں پہ اس کے اس میں یہ this آ جائے گا اس کے ادھر آکے ہم یہ this کے آگے جو ہے وہ ایک space بھی ڈال لیں گے اور اس کو ہم یہ جو data ہے اس کے اندر رکھ دیں گے اور اس کے اس میں کیونکہ data جو ہے جو string ہے یہاں پہ ہم نے بنا یہ بھی empty ہے تو اس کے اندر just اتنا آ جائے گا this اور space next iteration کے اندر ہمارے پاس یہ is بھی آ جائے گا تو ہم یہاں پہ each کے اندر is آئے گا اس step پہ آکے is اور space آئے گی اور اس step پہ آکے is اور space اس کے ساتھ جڑ جائے گی اور اس طرح سے یہ آگے بڑھتا جائے گا اور اس کو جب ہم run کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ وہی چیز مل رہی ہے جو پہلے میں رہی تھی تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے آپ اس طرح سے بھی read کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس جو یہ get line ہے نا اگر آپ اس کو تھوڑا سے اس کے اور بھی overload ہمارے پاس available ہوتے ہیں ایک آپ اس کو تیسرا جو parameter وہ بھی دے سکتے ہیں اور وہ ہوتا ہے delimiter delimiter by default وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی new line آئے تو ہم ادھر تک read کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کوئی اور بھی کام دے سکتے ہیں like maybe یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے یہ new line پہ ہی ہے لیکن آپ اس کو ادھر ایک semicolon لگا دیتے ہیں جس طرح سے آپ کا code بھی read ہوتا ہے تو ہم اس کو کہا دیتے ہیں کہ جب تک semicolon نہیں مل جاتا تب تک read کرتے جاؤ تو ہم اس کو یہ کہا دے سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کا delimiter ہے یعنی کہ اس کا kind of stopper ہے وہ ہم یہ والا جو character وہ دے دیتے ہیں تو اب دیکھنا یہ جو ہے اس طرح سے ہماری جو پورے کی پوری data ہے وہ لے کر آئے گا اگر آپ اس کو یہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ by default new line ہوتی ہے تو ہمارے پاس پھر اس case میں صرف اتنا ہی آئے گا جو وہ کیونکہ اس کو new line مل جائے گی اس پہ آکے تو وہ اس نے ادھر stop کر دیا تو یہ آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہو اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو data ہے اس کو write کرنے کے جو اور بھی scenarios ہو سکتے ہیں ہمارے پاس اب یہ جو ہے اس کو اگر میں یہاں سے ایسے واپس لے آؤں اور یہ data کچھ already exist کر رہا ہے اور ہم اس data کے آگے کچھ data جو ہے اس کو لکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کس طرح سے لکھیں گے مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ اس کو میں یہاں سے اٹھاؤں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو file ہے اس کے اندر میں کچھ اور data جو ہے وہ input کروں سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ایک new line لے کر آنا چاہتا ہوں کیونکہ data ادھر ہمارا ہتم ہو رہا تو میں new line insert کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں لکھنا چاہتا ہوں maybe this is on second line اور اس کے بعد میں یہاں پہ یہ والی جو اتنی string ہے اس کو اس کے اندر append کرنا چاہتا ہوں لیکن کیا ہوگا کہ جو ہی میں اس کو یہاں پہ لکھوں گا اور in fact مجھے یہاں سے ابھی کری کروں کہ مجھے پتا ہے کیا اس کا ہوگا تو میں اس کو new line یہاں پہ ڈال لیتا ہوں اگر میں اس کو یہاں پہ ڈالتا ہوں تو ہماری expectation وہ تو یہ ہے کہ ہم اس کے آگے اس کو append کریں لیکن جو ہی میں اس کو run کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے اس کے start سے شروع کیا ہے اور اتنا جو ہے وہ اس نے اس کے اوپر مطلب کہ جتنا جو بھی data پہلے پڑھا ہوا تھا اس نے اسی کو override کر دیا اور اس کے اس میں جو length تھی وہ زیادہ تھی تو اس لئے وہ پیچھے والا ویسے ہی ختم ہو گیا لیکن اب ہمارے پاس کیونکہ اتنا rate ہے میں آپ کو دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں تو میں اس کے اندر نہ تھوڑا write کرتا ہوں like maybe میں اس کے اندر یہ 123 لکھتا ہوں تو یہ کیا کرے گا ادھر سے write کرنا start کرے گا t کی جگہ پہ 1 لکھے گا h کی جگہ پہ 2 i کی جگہ پہ 3 اور یہ actually آپ کو اس طرح سے لکھا ہوا نظر آئے گا تو میں اس کو یہ ہی کر دیتا ہوں اور جو ہی میں اپنا code run کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس نے اس کے اوپر اس طرح سے overwrite کر دیا تو یہ چیز جو ہے ہم اس کو avoid کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم کی اس طرح سے کریں تو اس کا طریقہ ہوتا ہے ہمارے پاس جو اس کا actually یہ cursor ہوتا ہے یہ جو cursor ہے آپ کو یہ blink کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ cursor ہوتا ہے اور by default جب آپ کے پاس آپ file open کرتے ہیں تو اس کا handle ہوتا ہے handle نہیں اس کا pointer ہوتا ہے وہ start والا جو character ہے اس پہ ہوتا ہے start والے byte پہ تو ہم اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نہ ادھر last پہ آجاؤ جدھر بھی file ہتم ہو رہی تھی اسے مطلب جدھر ہمارا end ہو رہا ہے اور ادھر سے write کرنا start کرو تو میں اس کو واپس DC کر دیتا ہوں اور ہم یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے پاس اس کے لئے ہمارے پاس ایک ہوتا ہے اس کے اندر method تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ file کو آپ جو ہے seek ہم نے کرنا ہے اس کا جو pointer ہے اس کو تو اس کے اندر ہم اس کو دو جو ہے نا وہ parameters دے سکتے ہیں اور یہ اس کا مطلب وہ ہے کہ seek پی کا مطلب ہے seek pointer یعنی کہ pointer کو لے کر آئیں تو یہ actually پی جو ہے اس کا مطلب put ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس کا pointer اس کو put کرنا ہے کس position کی اوپر تو ہم اس کو offset یہاں پہ دیتے ہیں zero اور اس کو میں اور بھی explain کرتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس نا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ایو ایس سٹی ڈی ایو ایس اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں end اور اس کے اوپر اگر آپ hover کرتے ہیں نا تو یہ ہمارے پاس enum ہے جس کے بارے میں ابھی ہم نے بات نہیں کی وہ ہم کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ file کا end ہے نا ادھر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے یہ جو cursor ہے اس کو تو کیونکہ بائی ڈی فالٹ وہ ادھر ہوتا ہے تو ہم نے اس کو ادھر لے کر آنا ہے یہ ساری لائنز یہ characters skip کر کے تو ادھر لے کر آنا ہے تو یہ جو zero ہے یہ ہم offset دے رہے ہیں کہ end سے کتنا پیچھے مطلب اگر آپ اس کو maybe two کر دیتے تو end سے zero تو یہ ہے پھر two اگر ہے تو یہ ادھر one اور ادھر two تو پھر وہ cursor ادھر آ جاتا تو ہم لیکن اس کو full end پہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ zero دیں گے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اور اس کو یہ دے دیا ہے اب اس کا پوائنٹر ہے وہ end پہ پٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد اگر آپ اس کے اندر write کرتے ہیں تو وہ end پہ ہی write ہوگا so let's turn it again اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو one to three ہے وہ in fact ہمارا بعد میں ہی آ رہا ہے تو اس طرح سے آپ یہ جو فائل ہے اس کے اندر بعد میں چل کے تو ہے جو وہ لکھ سکتے ہیں اب یہ جو پوائنٹر ہے یہ static ہوتا ہے مطلب کہ آپ نے ایک بار جدر اس کو بھیج دیا جو currently ہمارا جو پوائنٹر ہے وہ ادھر پہنچا ہوا ہے تو آپ اسی object کی مدد سے کیونکہ یہ same object ہے تو اس کی مدد سے اگر آپ ادھر آ کے read کرنے کی کوشش کرتے ہیں Like maybe آپ چاہتے ہیں کہ اس کا نام آپ line رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی جو first line ہے یہ ہم اس string کے اندر لے رہے ہیں لے آئے تو اس کے لئے آپ کیا use کرتے ہیں آپ یہاں پہ جو get line ہے وہ use کرتے ہیں اس کے بعد آپ file لیتے ہیں اور آپ اپنی جو string ہے وہ دیتے ہیں تو اس کو جب آپ کریں گے run تو اس کے بعد آپ اس کو obviously یہاں پہ print بھی کرنا چاہیں گے اور اس کو میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں تاکہ یہ ایسے نہ کرے تو اس کو میں end پہ لے کے جا رہا ہوں اور یہاں پہ میں اس کی جو line ہے اس کو get کر کے تو یہاں پہ دیکھتا ہوں تو ہمیں یہاں پہ کچھ نظر ہی نہیں آرہا تو نظر وہ اسی لئے نہیں آرہا کیونکہ pointer ہم نے بیج دیا ہوا ہے end پہ اور end پہ جب وہ read کرے گا تو ادھر تو اس کو ملنا ہی کچھ نہیں ہے تو یہ بھی ایک reason ہوتی ہے اس کے بعد آپ اس کو واپس بھی لے کر آنا چاہیں گے تو واپس لانے کے لئے یہ ہم نے اس کے اندر کچھ رکھا something یہاں پہ ہم اس کے اندر اور رکھتے ہیں something else اور پھر اس کو file کا pointer ہے اس کو میں دوبارہ seek put کرنا چاہتا ہوں at beginning تو اس کے لئے ہمارے پاس std ios back یعنی کہ beginning تو میں اس کو start پہ رکھنا چاہتا ہوں offset جو ہے وہ بھی 0 کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے کتنے steps آگئے تو اگر آپ ادھر 2 رکھ دیتے ہیں تو ادھر pointer آ دے گا لیکن ہم اس کو start پہ رکھنا چاہتے ہیں تو اب میں اس کو واپس لے آیا ہے لے آیا ہوں تو اب اگر آپ اس کی get line کریں گے تو وہ یہ لائن آپ کو دے دے گا اور ہم کیونکہ اس کا ڈیلی میٹر یہاں پہ نیو لائن ہی جو ہے وہ ہی رکھ رہے ہیں ڈی فالٹ ہی تو وہ اس جسٹ اتنی لائن جو ہے وہ ہمیں دے دے گا تو ہم اس کو جو ہی اب run کریں گے تو ہمیں یہاں پہ جو expected output ہی وہ مل جائے گی اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سارے کا سارا اگر آپ data ایک ساتھ میں print جو ہے get کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ یہ جو end of file ہوتا ہے ہمارے پاس ایک character اگر آپ وہ use کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ایک integer ہے یہاں پہ تو آپ اس کو typecast کر سکتے ہیں into hr تاکہ وہ یہاں پہ جو میں یہ مستہ میں کہا رہا رہا ہوں مسلا ایکچلی کہنا تھا مستی اور مسلا مکس ہو گیا تھا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ end تک تو جب تک یہ نہیں آجاتا تو end ادھر ہی ہے تو اگر اور جتنا merge data ہوتا نا جو بھی ہے وہ سارے کا سارا آپ کو یہ لے کر جو ہے وہ دے دے گا کیونکہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک file end نہیں نہ ہو جاتی تو سارے کا سارے ہی ہم نے read کرنا ہے یہ ایک short سی trick ہوتی ہے آپ اس طرح سے سارے کی ساری جو file ہے اس کو بھی read کر سکتے ہیں into just one string تو لیکن جیسے آپ کی scenario ہو جیسے آپ کی hatches وہ ہو اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اور obviously یہ something else وہ end پہ آ رہا ہے کیونکہ ہم نے یہ والی جو line ہے اس کو یہاں سے نہیں اٹھایا تھا تو وہ اس نے still وہاں پہ append کر دیا ہے تو اس کو میں یہاں سے ایسے کر دیتا ہوں اور یہاں پہ in fact یا تو space دے دیتے ہیں تاکہ اس کے بعد ایک space بھی آ رہی یا آپ new line بھی insert کر سکتے ہیں تو اس کو میں اگر دوبارہ run کرتا ہوں تو ہمیں first line تو ملے گی لیکن یہ جو append ہوا ہے یہ ایک space کے ساتھ ہوگا تو اس طرح سے آپ جو ہے اس کو explore کر سکتے ہیں یہ تھوڑی سی basic سی تھی input and output آپ اس طرح سے جو بھی اس کو جدر بھی جس level پہ لے کے جانا جائیں لے کے جانا سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ input اور output دونوں اب یہاں پہ میں نے mix کر کے بھی آپ کو بتا دیئے ہیں آپ gpt یا ادھر ادھر سے جو sources ہیں ادھر سے آپ ان کو مزید explore کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ بتانا تھا کہ کس طرح سے آپ جو files ہیں ان کو deal کر سکتے ہیں اور obviously آپ اس کو txt کے علاوہ آپ ادھر images بھی open کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو modes ہیں وہ بھی ہوتے ہیں آپ یہاں پہ اپنا جو mode ہے وہ بھی دے سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اس کو کس mode کے اندر جو ہے وہ open کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ جو ios کے اندر ہی binary ہوتا ہے binary تو یہ آپ اس کو binary mode کے اندر بھی open کر سکتے ہیں اور binary mode جو ہے اس کے اندر open کرنے کے جو فائدے ہیں وہ اور ہیں اور اس طرح سے جو default میں ہوتا ہے اس کے اور فائدے ہیں تو آپ ان ساری چیزوں کو on your own explore کر سکتے ہیں لیکن hopefully آپ کو جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ سمجھ آگی ہوگی اور ہم جو ہے میں کوشش کروں گا کہ میں کوئی جو ہے جتنا ابھی ہم نے learn کیا ہے جو next lectures ہوں گے ان کے اندر ہم اس کو ایک cool سا project بھی اس پر build کریں تو اس کے اندر آپ کو مزید اس کی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ دیں گی لیکن یہ ہوتی ہیں basic file handling in C++